بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورتحال آپ کو بتاؤں گا اندر کی کہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے اور یہاں پر کولنگ کا جو عمل ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے یہاں پر دیکھیں ووٹرز کی بڑی تعداد آ رہی ہے یہاں سے وہ گھوم کے آتی ہے یہاں پر باقاعدہ ان کی جمع تلاشی لی جاتی ہے اور یہ وہ ووٹرز ہیں ان میں ایسے ووٹرز بھی ہیں جو پہلی دفعہ اپنا ووٹ پول کرنے جا رہے ہیں شہید عالمزیف گارمنٹ گرلز ڈگری کاللیج آف کامرس دلازاک روٹ کشاور یہ پولنگ سٹیشن ہے اور اس پولنگ سٹیشن کے اندر میں آپ کو صورتحال بتانا چاہتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے بہت سارے لوگ اپنا ووٹ پول کرنے کے بعد واپس جا رہے ہیں اور یہاں پر اس حلقے میں کون کڑا ہے کون الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے ساری تفصیل ووٹرز کی رہنمائی کے لیے یہاں پر چسپا کی گئی ہے اور باقاعدہ ان کو جو ہے بتایا جا رہا ہے یہ جناب حلقہ انتخاب ہے قومی اسمبلی اینے بتیس پشاور حلقہ انتخاب صوبائی اسمبلی پی کے ایٹی ٹو پشاور پولنگ سٹیشن پولنگ سٹیشن نمبر چھتیس اور یہ باقاعدہ پولنگ بوت کارپوریشن کالونی گولاباد فیصل کالونی ان علاقوں کے لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں یہ جناب امیدواروں کے لسٹ ہے جا اس حلقے سے پی کے بیاسی سے جو کنٹسٹ کر رہے ہیں ان میں عاصف خان ہے افشان فریدی امجد علی تیمور زیب زیشان اسلم زاہد ندیم زین اللہ زیا اللہ فریدی زفر اللہ زہور قادر عدیل احمد عرفان حمید عرفان سلیم کامران کامران خان بنگش محمد زاکر شاہ محمد سعید محمد صدیق و رحمان پرادشاہ محمد طاہر زرین محمد ندیم ملک زرداد خان ملک تارک آوان مہران بنگش نوید اللہ خان یہ امیدوار ہیں اور ان کے تمام جو ووٹرز ہیں وہ آ رہے ہیں انہوں نے برپور اپنی انتخابی مہم چلائی ہے اور آج فیصلے کا دن ہے میں آپ کو پولنگ سٹیشن کے اندر کی صورتحال بتاتا ہوں میرے ساتھ آئیے جی یہ ایک اور پولنگ سٹیشن ایک اور پولنگ بوت آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر بھی مناسب حال ہے مناسب کامرہ ہے یہاں پر چونکہ رش کم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس بیٹے ہیں پولنگ کاملہ اپنے ذمہ داریاں ادا کرنے کے لئے یہاں پر موجود ہے ان کے پاس بھی سٹیشنی مکمل ہے جناب عاولی آپ کو صبح سے کوئی مسئلہ تو نہیں تھا ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ کو کوئی مسئلہ تھا ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا مسئلے ہوتے ہیں جب یہ سارا دن گزر جاتے ہیں اس کے بعد مسئلے شروع ہوتے ہیں جناب یہ باکسز جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ ان پر سیل لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی آلموسٹ بھرنے والے ہیں چونکہ صبح میرا خیال ہے بہت زیادہ رش گزرا ہے تو یہ اس پولنگ بوت کی صورتحال ہم نے آپ کو بتائی یہ دیکھیں خفیہ انداز سے یہاں پر باقاعدہ ہر ووٹر جاتا ہے اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کرتا ہے اور کسی کو بھی نہیں نظر آرہا کہ وہ کس انتخابی نشان پہ مہر لگا رہا ہے کس انتخابی جو امیدوار ہیں یا سیاسی جماعت ہے اس کو ووٹ پول کر یہ ان پولنگ ایجنٹس کو بھی نہیں پتا ان کو صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ کس نے ووٹ پول کر لیا اور یہاں سے آواز جاتی ہے اور سارے اس پہ ٹک مارک لگا لیتے ہیں کہ جناب فلاں بندے کا یا فلاں خاتون کا خاتون کا تو نہیں چونکہ مردانہ پولنگ سٹیشن ہے فلاں مرد کا فلاں حضرت کا ووٹ جو ہے وہ پول ہو گیا ہے تو جناب ہم نے آپ کو یہ صورتحال بتائی یہ میرا خیال این پی کے ہیں یہ ایک دوسرا کمرہ ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ بیٹے ہوئے ہیں باقاعدہ انہوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں پتا چال رہا ہے کہ جناب ایلی کس سیاسی جماعت سے تعلق رہتے ہیں پولنگ عملہ اپنے کام میں مصروف ہیں اور اسسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفسر ہیں اور پریزائیڈنگ آفسر جو ہیں وہ وہاں پہ ہیں یہ بک سے بھی آلماست تقریباً فول ہیں اور یہ جب فول ہو جائیں گے تو پیر اس کے ساتھ کیا کریں گے مزید باکس یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں جب یہ فول ہو جائے گا تو مزید باکس یہاں پہ رکھے جائیں گے اور چونکہ اس جگہ پہ میں نے رش کم دیکھا ہے صبح میں نے خیال ہے بہت زیادہ رش گزر چکا ہے پولنگ آفسر جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں مختلف پولنگ ایجنٹس موجود ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے موجود ہیں اور وہ امیدواروں کے یہاں پہ موجود ہیں تو جناب ہم آپ کو یہ ساری صورتحال بتا رہے ہیں اور سیکیورٹی کے بھی مناسب اندازمات کیے گئے ہیں پولنگ سٹیشن کے اندر داخلے کے وقت پولنگ سٹیشن سے جاتے وقت کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور ہم ایک اور پولنگ بوت آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہمارے ساتھ رہی ہے جی تو اس پولنگ سٹیشن کا اندر کا ماحول ہم ذرا دیکھنا چاہیں گے اور یہ یہاں پر آپ اس کمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ پولنگ ایجنٹس بیٹے میں ہیں اس سائٹ پہ بھی اور اس سائٹ پہ بھی تمام جو امیدوار ہیں ان کے پولنگ ایجنٹس مختلف سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر بکسوں کے اندر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں یہ کارنل پہ آپ دیکھیں یہ پولنگ بوت ہے اور وہاں پر باقاعدہ خفیہ طریقے سے ووٹ پول کر کے وہ اس پہ مہر لگا کے یہاں پہ فولٹ کیا جاتا ہے اور اس بکس کے اندر ڈالا جاتا ہے انتہائی سمودلی یہاں پر اس پولنگ سیشن کے اندر میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے جب ووٹ پول ہو جاتا ہے تو مختلف پولنگ ایجنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جو ووٹ پول ہو جائے تو اس پر یہ ٹک مارک لگا دیتے ہیں یہ مختلف سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس یہاں پہ بیٹا ہوئے ہیں تو یہاں پر ہم آپ کو یہ صورتحال بتا رہے ہیں اور یہاں پر اس کمرے میں آجائے ہیں ذرا یہاں پر بھی کافی رش ہے یہ مختلف سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس یہ بیٹا ہوئے ہیں لمبی کا دار ہے چونکہ امیدواروں کی بہت بڑی تعداد ہے اس مرتبہ اور تمام امیدواروں کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اس سائٹ پہ آپ دیکھیں یہ بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس ہیں اور کسی نے ٹوپی پہنی ہوئے ہیں کسی نے جناب اپنا بیج لگایا ہوئے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ کس سیاسی جماعت کا پولنگ ایجنٹس یہاں پر بھی دو بکسے پڑے ہوئے ہیں اور اس بکسے میں بھی اگر آپ کو ٹرانسپیرنٹ بکسے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ یہ بکسہ تقریباً بھرنے والا ہے جب یہ بھر جائے گا پھر اس کے بعد پھر مزید بکسوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے یہ پولنگ سٹاف جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ یہاں پر عمل جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے باقاعدہ مہر لگا کر باقاعدہ سائن کر کے یہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ ووٹر کو حوالے کیا جا رہا ہے اب ووٹر نے فیصلہ کرنا ہے اندر جا کے خوفیہ طریقے سے باقاعدہ قومی شناختی کار جو ہے یہ لازمی ہے شناختی کار جو ہے قومی کمپیوٹرائزد یہ شناختی کار یہ ووٹ کے لیے لازمی ہے تو یہ صاحب آئے ہیں اور یہ اپنا ووٹ جو ہے یہ پول کر رہے ہیں پولنگ کا عملہ صبح سے موجود ہے اور اس پولنگ سٹیشن پر کسی قسم کی شکایت جو ہے ووٹرز کو امیدواروں کو نہیں پیش آئی کوئی شکایت نہیں ہے سمودلی پولنگ کا عملہ جو ہے یہ جارہا ہے ان کا اپنا سٹیشنری جو ہے یہ بروقت پہنچائی گئی یہ سارا ترسیل جو ہوا تھا سمان کا یہ کل مکمل ہو گیا تھا تو چونکہ بہت زیادہ رش اور اس طرف آپ کتار دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ووٹرز کی قداد ہے اور چونکہ رش بہت زیادہ ہے اور اس طرف بھی پولنگ عملہ اور یہ ووٹرز کی کتار اور ووٹرز کی کوشش ہوتی ہے کہ صبح صبح ہی ووٹ پول کر کے یہ فارغ ہو جائیں اور آرام سے گھر چلے جائیں چھٹی کا دن ہے بہت زیادہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس چھٹی کا دن ہے ووٹ پول کرنے کی کیا ضرورت ہو ووٹ پول کرنا قومی ذمہ داری ہے اور جس طریقے سے یہ ذمہ داری ادا کی جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پولنگ سٹیشن کے اندر کی صورتحال ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور پرامل انداز میں فیلحال جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں پرامل انداز میں یہ ویڈیو جو ہے یہ پولنگ کا عمل جو ہے یہ جاری ہے اور میرے پیچھے بہت زیادہ شور کی ہے ہر پولنگ ایجنٹ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ووٹر جو ہے وہ کم از کم اس کمرے کے اندر جب آئے تو وہ اس کی سیاسی جماعت کی طرف مائد ہو باہر نکلتے ہیں باہر کے حالات ایک بار پھر آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس جانے بھی بہت زیادہ رش ہے اور اس جانے بھی بہت زیادہ رش ہے اور یہاں پر ٹائٹ سیکیورٹی بھی ہے سیکیورٹی کے حلقار بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بات پہ مجبور کیا جا سکے کہ وہ کتار میں کڑے ہوں کتار میں کڑے ہوں گے تو ان کو اپنی باری اور اپنا ووٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پول کرنے میں آسانی ہوگی تو یہ ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ اللہ افریدی صاحب چونکہ امیدوار ہیں کیمپین نہیں کر سکتے پیپس پارٹی کے آپ امیدوار ہیں اور یہ آئے ہیں جائزہ لینے میں ووٹ پول کرنے ہیں میرے خیال ہے میں نے پول کر لیا پول کر لیا اچھا بہت شکریہ جی عظمت اللہ صاحب ہمارے پشاور کے سینر صحافی ہیں یہ بھی ووٹ پول کرنے ہیں آپ ووٹ پول کرنے آئے ہیں بلکل اچھا پول کر لیا ہے ووٹ کے نہیں یہ بھی بس لین میں کڑے ہو جائیں اور ٹکٹ کٹا لیا آپ نے بس کتار میں کڑے ہوں اور قومی ذمہ داری پوری کریں تو جناب یہ میں آپ کو مختلف پولنگ سٹیشنز کے اندر کی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ غریب آباد کا علاقہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں بہت زیادہ رش ہے اور پاکستان کا الیکشن دوہزار چوبیس اس کی گہمہ گہمی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جناب یہ اندر کی صورتحال ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ایک پولنگ سٹیشن یہ مردانہ پولنگ سٹیشن ہے اور اس میں مختلف بھوٹس لگائے گئے ہیں مختلف طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں تو یہ جناب اس مردانہ پولنگ سٹیشن کے اندر کی صورتحال تھی مزید بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو سارا دن اپ ڈیٹ کرتے رہیں بہت شکریہ